جی اسلام علیکم دوستو کیا حال حوال ہے خیر خویت ہے اللہ پاک صاحب کو خوش رکھے عباد رکھے لمبی زندگی دے اللہ پاک کسی کا محتاج نہ کرے اللہ پاک مریضوں کو بھی شفاہ دے ہر محمد و سلمان کو شفاہ دے اللہ پاک خوش رکھے عباد رکھے دوستو وہ پچھلے دنوں ورکشاہ پہ گئے ہوئے تھے آٹھ تریخ ہو جہاں سے گئے اور وہ کیا رنگ ہو واپس ہے صبح کے ٹائم پہ چار بجے گھر پہنچے ساتھ مہمان بھی تھے ان کو رخصت کیا اور وہ تھکی ہوئے تھے تو تین دن بالکل تھکاوٹ بھی نہیں گئی اس کے بعد میں نے وہ دوست کالنگ کر رہے تھے پوچھ رہے تھے کہ وہ اپنا جو در میں نے دل کا لیکچر دیا تو اس کا نسخہ پوچھ رہے تھے وہاں پہ تھوڑی مسٹیک ہو گئی میرے سے وہ جو میں نے جکر کا صفو بتایا تو وہ بھی دل کے نسخے کے ساتھ تھا تو وہاں پہ پہ پہلے چیزوں کے عوضان نہیں بتا سکا تو وہ میں نے پھر مطلب بیس وچا کہ وہ دو ویڈیو میں مکمل کر کے بھیج دوں تو وہ بھیجی اس کے بعد ایک دوست کا کسی ویڈیو کے نیچے کامنٹ پڑا میں نے میرا خیال ہے جو پارا کا امتدابی کا میں نے دیا ہوئے بتا نہیں وہ کون دوست تھا اس نے تھوڑا سا مطلب تنقید کی اچھا کیا بھارا گیا تو بات جی ہے کہ دوست اس نے کہا کہ آپ نسخے بتاتے اور اشاروں کنائوں میں بتاتے ہو سی کھل کے نہیں بتاتے غیرہ وغیرہ اسی طرح نے بات کی تو بات یہ ہے دوست کے کوئی بھی کسی کو تھالی میں رکھ کے بنا کے نہیں دیتا پہلی بات دوسری بات یہ ہے کہ انسان میں اپنا توڑا سا عقل ہونا چاہیے کوئی تجربہ ہونا چاہیے کوئی معلومات ہونی چاہیے دنیا کا کوئی بھی فن ہے تو اس فن میں کچھ نہ کچھ مہارت ہو تو پتہ لگتا ہے ورنہ نہیں پتہ لگتا میں نے میرا خیال ہے میں خود بھی ابھی تک مطلب بازار نہیں گیا تو میں آپ کو کیسے بازار پہ بھیجوں گا ہاں یہ ضرور ہے کہ اتنے عرصے میں اتنے نسخے بنائے تجربے کیے جو جو چیزیں مطلب جس حد تک ہوتی ہیں یا کوئی اچھے دوستوں نے سے مال ملا مجھے کوئی نسخے ملے تو اتنی زندگی میں بندہ تجربے کرتا ہے لیکن کچھ ٹیم ایسا آتا ہے کہ جس عمر میں اب میں ہوں تو اس زور سے بندہ اتنے تجربے نہیں کر سکتا جو زندگی میں پہلے انسان جوانی میں کرتا ہے پھر اس عمر میں آ جاتا ہے تو پھر عرام عرام سے نسخے بنتے ہیں تو کہنے کا میرا مطلب یہ ہے کہ میں نے میرا خیال قصر تو نہیں چھوڑی میں نے اچھے چیدابیں بھی بتائی ہیں جو مجرب ہیں وہ تو میری مجرب ہیں سم الفار کے میں نے نسخے بتائی وہ بھی مجرب ہیں ورکیہ بتائی رسکبور بتائی منسل بتائی مطلب روحی چیز ان کو پکانے کا طریقہ بتائی اس سے پھر واگ پارہ میٹل کرنے کا طریقہ بتائی پارے کا تیل کرنے کا طریقہ بتائی مطلب ہے کہ ہر قسم کا وہ مواد میرے پاس پڑھے تو اب تو یہ آپ لوگوں کو اپنے اکل سے سوچنا چاہیے کہ کہاں سے کس چیز کو ہم کیسے بنائیں اور اس میں پھر کیسے آگے چیز بنائیں اس کو کیا کریں چھوڑ تک بھی میں نے بتائی ہوئے ہیں تو ساری باتیں بھی میں کھل کے بتاتا ہوں کہ بغیر چھوڑ کے کوئی چیز آگے قیم تو ہو جاتی ہے لیکن جب تک چھوڑ نہیں کر لگاؤ گے تو چیزوں کا اگلا مقصد مہن جو ہے وہ پورا نہیں ہوتا تو باتیں نہ میں ساری بتا دیتا ہوں اور اس سے زیادہ میں کیا بتا سکتا ہوں آپ لوگوں کو جو چیزیں میں بتا رہا ہوں سچی کھری ہے اور اے وان ہے جو جو بھی میرے نسخ ہے جتنے تک میں نے بتایا ہے اگر اتنے تک آپ بنا ہوگے تو آپ لوگوں کو پتہ لگ جائے گا کہ سچائی کیا ہوتی ہے باقی کسی کو کوئی بھی مکمل کر کے گھر میں آکے بنا کے کوئی نہیں دیتا کوئی چیز بھی اور کچھ بھی کچھ نہیں کرتا یہ تو اپنے اکل سے انسان آگے جوڑ توڑ کرتا ہے کہ جہاں پہ شنگروف کو کیسے پکانا ہے ورکیا کیسے پکانی ہے سملفار کیسے پکانا ہے پھر اس کو تیل کیسے کرنا ہے پھر پارا کیسے اس سے پکڑنا ہے یہ وہ ساری باتیں مطلبے تو یہ سوچنا چاہیے یہ تو انسان کو اپنا تجربہ اور اکل اپنا کام دیتا ہے استاد جا لوگ رستے بتاتے ہیں استاد کوئی بھی مطلبے ہم تو خیر استاد نہیں ہیں ہم خود سیکھنے والے ہیں لیکن کوئی رہبر اگر بتانے والا بتاتا ہے کوئی رستہ تو اس کو پھر آگے خود جوڑ توڑ اور چلانا خود پڑتا ہے یہ تو دعا کریں کہ آج کل نیٹ کا دورہ اور اتنی چیزیں مل رہی ہیں اور بتا رہے لوگ پہلے دمانے میں جو ہمارے دمانے تھے ہم تو دور بھاگ کے چلا کرتے تھے جاتے تھے قرائے بھرتے تھے پیسے خرچ کرتے تھے ہفتے مہینے کے بعد کوئی ایک آدھ نسخہ ملتا تھا یا کوئی ایک چال ملتی تھی یا ایک رستہ ملتا تھا کوئی تھوڑی بہت تو آج کل تو آپ کو ہزارہ نسخے مل رہے ہیں جو آپ لوگوں کو اچھا لگے اسے اور یہ شوق ایسا ہے کہ اس شوق میں تجربہ بھی کرنا پڑتا ہے ناکامی بھی ہوتی ہے جس کا دل کرے وہ کرے نہ کرے نہ کرو کوئی زبردستی کوئی نہیں کراتا ہر بندے کا اپنا شوق ہے تو میں نسخے کی طرف آتا ہوں پھر ایک سمل فار ایسا بتا رہا ہوں جو اللہ کے حکم سے انشاءاللہ کٹھالی میں پارے کو بٹھاتا ہے قیم کر دیتا ہے جب میٹل ہو جائے گا جلدہ ہو جائے گا تو نسخے کی طرف آتے ہیں نسخے اس طرح ہے کہ آپ لوگوں نے ڈنڈا تھور کا دودھ لینا ہے پانچ سے دس تولے تک کم از کم ایک تولہ سمل فار اچھے قسم کا لینا ہے اور اس کو کھرل کرنا ہے پہتر تو یہ ہے کہ جو میں نے سمل فار بتایا ہوا ہے کیمیکل والا وہ لے ٹرائی اکسائیڈ جو ٹرائی سلفائیڈ جو مل جائے اس کو کھرل کریں تھوڑا تھوڑا دودھ دے کے کھرل کر کے تو اس کو خوش کر لیں مطلب ہے جب خوش کر جائے تو ڈیڑھ فوٹ کا تھور کا ڈنڈا لیں اسی تھور کا سفید دودھ والے کا اور اس کو برمے سے آرام سے درمیان سے سراکھ کر لیں درمیان آدھے تک کر لیں ڈیڑھ ڈیک فوٹ کا ڈنڈا ہو تو اس کو کم از کم نو دس سنچی تک سراکھ کر لیں یہ سمل فار اس کے اندر ڈال دیں جو برادہ نکال آیا ہے اوپر ڈال کے خوش کھوچ کے بار دیں اس کے بعد اس کو بہترین ایک دو کپڑوٹیاں کریں گڑے میں کھڑا کر کے اس کو ایک آدھ اپلہ نیچے رکھیں اس کے سیڈوں پر باقی اپلے لکا دیں پانچ کلو اپلوں کی آگ دے دیں جہاں سے سمل فار آپ کو پھول ہوا کشتہ ملے گا اس سمل فار کو پیس کے شیشی میں رکھ لیں ایک طلب پارہ کھٹھالی میں ڈالیں اور کھٹھالی میں ڈال کے ایک آدھا چاول یہ اوپر اس کے پیمار ہیں جب پھڑکنے لگے تو انشاءاللہ دری مطلب ایک قیم لرداؤں کا جب بیٹھ جائے گا اگر کسی کو اچھا لگے تو بنا لے اگر نہ اچھا لگے تو بالکل نہ بنائے کمپنی کوئی دیوار نہیں ہے کل کو آپ لوگوں کی دستکاری کوئی ٹھیک نہ ہو اور نہ بنے تو کہنا کہ علماز خان نے جھوٹ بولا ایسی بات نہیں ہوتی کیونکہ میرا شیوہ بھی نہیں ہے جھوٹ بولنا جتنا مجھے پتا ہوتا ہے جو میں جانتا ہوں وہ ہمہ بات کرتا ہوں اور مستنات اللہ کے حکم سے کرتا ہوں میرا عام تھرکیوں والے صاحب نہیں ہے کیونکہ ہمارے سے بہت تجربے کروائے میں کسی سے تجربہ نہیں کروانا چاہتا یہ میری عادت بھی نہیں ہے تو یہ بنائیں اور دعوان اجاد رکھیں اللہ پاک آپ لوگوں کو کمجابی دے اللہ پاک آپ لوگوں کو سرخ روح کریں اللہ پاک آپ لوگوں کی شوق پوری کریں گروپ کو لائک بھی کیا کریں سبسکرائی بھی کیا کریں ہم ہر وقت آپ لوگوں کے لئے لگے ہوئے ہیں کہ کچھ نہ کچھ اپنا جو تجربے ہیں کیمیا پہ جس سنیاسی نسخوں پہ خوراکی پہ تو جو مطلب ہے آپ لوگوں کو دے رہے ہیں جن کا دل کرتا ہے وہ بناتا ہے جس کا نہیں کرتا وہ نہ بنائے تو یہ آپ لوگوں کے لئے خصوصی تحفہ ہے جناب بنائیں اور دعوان اجاد رکھیں ٹھیک ہے جی اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی